ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ یہاں کسی کو کسی کیا خیال تھوڑی ہے بڑھ رہی ہے سب کی بے سبری بس آ رہے ہیں واس جادری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بلکل بہترین سر ویری نائس کی جاکٹ کیا بات گرمیوں میں اس کلر کی جاکٹ جچتی ہے سر ٹرانس فارمہ ٹھیک کرنا لے لگ رہے اتنی سونی ہونا جاکٹ پائی تاں دا لب دی نہیں نا نہیں سانو کتا لب نہیں سانو ریڈی یلا واقف ہی کوئی نہیں سر جہانت میں اس وقت نمبر بان جا رہے ہیں سی بچے گلی کے اندر شٹاپو کھیل رہے ہیں ان کو جا کے رہے ہیں اے کنے کنے اوور دا میچ ہو رہے ہیں واسے بھائی نے اپنی شادی دے فوڈو شوٹ کر آیا تو ایک بھی تصویر سے ہی نہیں آئی ناظر آلین کو کروا لیا لیدے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میمان کو ایک زبردست سوپر موڈل اور ایکٹر بھی جناب عمر شہزار اور ہماری دوسری مہمان وہ بھی کراچی تشریف لائی ہوئی ہے دورے فشان جی آج ایک شیر میں لایا ہوں آپ دونوں کے لیے کمبائنڈ پرندے ہیں کہ چہچا گئے ہیں بادل ہیں کہ ہڑ بڑا گئے ہیں اور چہرے ہیں کہ مسکرا گئے ہیں کیونکہ آج مذاکرات میں دورے فشان اور عمر شہزار آ گئے لوکی اکھا نال نی ویندے لوکی اکھا نال نی ویندے ویکھن میندے حال نی ویندے تے پکھے پنچھی بے جاندے نے چوگ تے وچھے آجال نی ویندے بہوا تم جتنا بھی کہوگی ویٹ کر لوں گا تجھے دیکھ دیکھ کے آہیں بھر لوں گا اگر تم مجھے نہ ملی دورے فشان میں لاسٹک سے لٹک کے خودکشی کر لوں گا جی عمر کیا حال ہے آپ کے اللہ کے شکریہ سر آپ بتائیں کیسے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں ماشاءاللہ کرونا کے باوجود فٹنس کا وہی لیول یہ آپ کدھر چھ مہینے جم جاتے رہے ہیں چھ مہینے میں واقعی چار مہینے میں جم نہیں گیا یہ ابھی نہیں گیا اور میں نہیں گیا بلکل اور اس چار مہینے کے ٹائم پر مجھے ہم دے پیسے نہیں نہ دیتے ہیں گرونا ایک بہت بڑا چینج لے کر آیا جیسے میں نے اس چار مہینے اپنے اندر پوٹنشل دیکھا کھانا کھانے کا اچھا تو میں نے بہت کھایا یہ ابھی آپ نے چار مہینے بہت کھایا ہے کچھا اٹا کھا جاندے سیڈی کو کھلک جیسی مگر اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ یہیں تک پہنچ پائے بلکل جب دوبارہ میں جم گیا اور جب میں ایکسائز کرنا شروع ہوا تو میں نے کہا میں تو باڈی وہی پر ہے مجھے خود بھی اقین نہیں آیا پر محنت دورے فشان ایکچلی آپ کو پورا نام لیتے ہیں نہیں کوئی میرا پورا نام نہیں لیتا تو کیا کہتے ہیں آپ دورے کہتا ہے کوئی فشان کہتا ہے آپ کیا چاہیں گے ہم کیا کہیں جو آپ کو پسند نہیں آپ بتائیں آپ دورے کہہ لیں آپ کو چلیے دورے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے اور کیا خیال ہے آپ کا شو کے بارے میں ظاہری بات ہے میں اب کیمرامن کے بارے میں تو پوچھنے سے رہا نہیں نہیں آپ نے کسی کو بتایا تھا آنے سے پہلے نہیں میں نے اپنے اببہ کو بتایا تھا میں دورے فشان کے بارے میں بات کہوں جی جی اس کو میں نے یہ ایسے اٹھایا میں نے ان کے گھر میں شوٹ کیا ویسا ہمارا ایک ڈراما تھا ڈبل سواری تو ان کے ہاں ہم شوٹ کیا کرتے تھے تو یہ بلکل چھوٹی سی ہوتی تھی تو میں اس کو اٹھاتا تھا پانی لے کے آتی تھی کھانا لے کے آتی تھی تو آج اچانک میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ دیکھیں میرے تو بھی دو سار بڑی اگر ویسے یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں اببہ اوزا ڈریکٹر اف پی ٹی وی ٹائمز اچھا تو آپ کو یاد ہے یہ واقعہ جو بتا رہے ہیں یا نہیں بہت اچھی طرح یاد ہے تو یعنی کہ آپ تو بچپنی سے دیکھ رہی ہیں ایکٹرز اور کافی زیادہ حاکر صاحب جدو انہوں نے کارجان دے سن انہوں نے پہلے بچے اٹھان دے سن پھر انہوں نے انہوں نے کڑ دیتا انہوں نے برتن بھی اٹھان لگے سن مجھے یہ بتائیں کہ کانون آپ نے پڑا ہوا ہے جی تو یہ کانون آپ نے اگر ایکٹنگ ہی کرنی تھی کیوں پڑا نہیں مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی تھی نہیں کرنی تھی میں بچپن سے کیونکہ دیکھتی آج ہی تو مجھے کوئی اس چیز میں چام لگتا ہی نہیں تھا لیکن کیونکہ میں بہت تھیٹر کرتی تھی سکول میں اور پالج میں اور میں ہمیشہ سے لوئر ہی بننا چاہتی تھی تو میں نے ارد بھی کیا اور میں اببو آسو وانٹڈ می تو دو اڈگری بیفور یو نوڈنگ اینیتھن ایرس تو جب میں نے یہ ڈگری کی اور اس کے بعد ایک سال جو میں نے کام کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں لوئر نہیں بنتا this is a lawyer ی آپ نے ایک سال کوشش کی بننے کی chakra�� Bou narr хочешь کی اس shoulders اور اس کے بعد میکنکہ تھیٹر بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی practice کے ساتھ ساتھ to پھر i thought it's better if I do what I always wanted think wanted to do so I am here and is this now what you want to do yes the first time I face the camera I was like this is it really this was my calling کیا feeling ہوئی thi پہلی دفاع camera frays کر کے am I was just telling him abhi ayini can wir بہت پہلی دفاع which is like ایک سال پہلے ڈراما شوٹ ہوا تھا اور پہلی دفعہ جب وہ ایکشن ہوا تھا I thought میں بہت کنفیوز ہو جاؤں گی مجھ سے بولی نہیں جائیں گی لائنز but I was into the character and بس وہ میں نے جب پلے کیا I was like اب میں نے یہی کرنا ہے ارے باب ویسے آپ کا جو پہلا ڈراما I think بھڑاس نہیں میرا پہلا ڈراما دل رباد ہے جنہاں دفعہ پہلا ڈراما کیتا دوسرے ڈراما جنہاں تے بھڑاس کر دی اور آپ کا ڈراما چل رہا ہے بھڑاس ان کے ساتھ جس میں نہیں چل رہا ابھی چلنا ہے نہیں ابھی مطلب on air نہیں ہوا ایتے آپ جو آج کل کے جو youngsters ہیں نا سب کچھ دکھائیتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ تو لگتا ہے وہ ابھی چل رہا ہے جیسے بننے تو دیا کرو پہلی ہی تمہیں بالکل I agree I am very old school in these things میں نہیں چاہتی پکٹریز لگیں ہاں ہم بیسے as compared to other ڈراماز ہماری تو بہت کم ہے مگر میرے جیسے بندے کو پایا چل کے confusion ہو گئی تو مطلب چھوڑ دو کہ جو باقی بلوگرز اور وہ کیا کرتے ہوں گے جن کی نگائیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں but I think it's سوشل میڈیا کا زمانہ ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو چیز ابھی بن رہی ہے اس کی پہلے ہی آپ ببل میں سے ہوا نکال دے I agree it kills the charm but anyway مجھے ہی بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ ڈرامے کے اندر یہ ہیرو آ رہے ہیں تو آپ کی کہیں آتے خراب تو نہیں ہو جائیں گی آگے والے ڈراموں کے لیے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ ہر ڈرامے میں ہمارے پر ایسا ہیرو نہیں ہوتا ایٹا لمبا ہیرو ساتھ کو نہیں ہندہ اور اتنا فٹ بھی نہیں ہوتا اور اتنا خوش شکل ہیرو عام ہیرو جو ہیں پاکستانی چہروں کے آپ کو عادت رہنی چاہیے جب میں نے پہلی تفہہ ان کے ساتھ پہلا دن تھا شوٹ کا تو میں جب پتہ کر کے آئی تھی کون ہے ہیرو کیا پتہ کیا تھا آپ نے کون ہیں گو بھی کیا تھا تو آئے بس لگ اس کے ساتھ تو گھاس پوس کھانی پڑے گی مجھے اور میں لہور سے ہوں تو اور اٹھ بزار فرس ڈے اور میں لانچ آیا اور میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی مجھے تو یہ بھی نہیں کھائیں گے کہیں گے کیا ہے اور انہوں نے چاول بھی ڈالے دال بھی ڈالی کورما بھی ڈالا نان بھی ڈالا مٹھائے کے پیس بھی کھائے تو مجھے ہوگا مگر آپ نے ان کے دھوکے میں نہیں آنا یہ صرف دکھانے کے لئے کرتے ہیں ہاں یہ مجھے پتہ چاہیے یہ صرف آگے سے نا ہم جیسے لوگوں کا دل خراب کرنے کے لئے میں تو سب کھا رہا ہوتا ہوں وہ جو پیچھے سے کر رہتے ہیں وہ یہ کسی کو نہیں بتاتے یہ چھپ چھپ کے جو جم میں چھے چھے گھنٹے لگاتے جم آئی ایبسلوٹلی جم جو اینا آئی نیوڑ سکے آپ ایسے جاتی ہیں جم آپ کو لگنے ملے آنے سے میں جم جاتی ہوں نہیں مگر کوئی انہوں نے آپ کو انفرنس نہیں کیا نہیں سارٹ کیا ہے بالکل ایسے بھی ایسے بھی اتنے گوڈ لکنگ آپ کو ہیرو بھی نہیں ملیں گے ہر بار کیا نہیں آپ کو لگتی ہے نہیں بہت اور گوڈ لکنگ ہیروز ہیں ہمارے پاس بہت گوڈ لکنگ ہیرو ایسے ایسے بھی لکنگ بتائیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے ہمارے پرانے ہمائیو بھائی is so good looking is he not بتائیں ہمائیو بھائی اچھا ہمائیو سعید ایک ہو گئے اور بلال عباس بلال عباس احادر زمیر is very good looking and with good looks they're good actors too تو یہ یعنی کہ تین لوگ آپ نے مارک کی ہوئے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ ہیں جو خوش شکل جو ہیں جو اچھا ایکٹنگ کرے گا جب اچھی سکرپٹ آئے گی میں وہ کریں بلال عباس ہمائیو سعید اور آدر زمیر یہ تین good looking لڑکے ہیں تو جو باقی کے کام کر رہے ہیں انتا کیا ہوگا وہ تب بھی بہت اچھے ہیں وہ اچھے ہیں good looks plus acting دونوں انہوں چاہیے یہ دونوں آپ کے اندر ان کو ملی ہیں ملی نہیں ملی نہیں ایسے اچھے 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 ہیں اتنے good looking نہیں ہیں آپ نے کہا he's good looking but he's a very good actor تو یعنی کہ آپ نے good looking پہ نہیں ڈالا تھا بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ چینج کروا دیا آپ نے سٹیٹمنٹ چینج نہیں کروا دی انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے اس پہ ہی ابھی بات کر دی دیکھیں لڑکی کا کانفرنس سال میں کدھر پہنچ گئے اور ساڑھے پروگرام جو آکے کڑیاں ساچ بول دی ہیں ہاں جی ساچ بولیں گی ہاں ان کو کون اچھے لگتے ہو بتائیں گی وہ انہوں نے بتا تو دیے تین لوگ آپ کو ہمائیو سعید آہد رازہ میر اور بلال عباس ان تینوں میں سے آپ ایک بھی نہیں ہیں ہمائیو سعید آہد رازہ میر بلال عباس یہ کس حادثے کے بعد کے تین گویزنز بتائیں آپ آپ کو سمجھ آتی ہیں ان کی باتیں آتی ہیں پنجابی آتی ہیں ان کو کیوں میں پنجاب سے ان کو جاتی ہیں ان کو تو آتی ہوگی آپ کو شاید ان کو بلکل نہیں آتی ہیں آگیا نا اس شو پہ تو آپ کو بھی اپس ایٹ ہو چکا ہوا ہے بہنی کہ آپ نے بھی انٹینہ لگوا لیا ہو جس میں سگنل آتے ہیں وہ آپ کھول کے کر سکتے ہیں نہیں کیا سمجھ آ جاتی ہے واقعی آپ کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے بولنے کی پنجابی سر میری بڑی فنی قسم کی پنجابی ہے کیسے ہی ذرا بولیں اہرے نہیں بولیں تو صحیح ہم بھی آچال کچھیں ذرا کیا حال ہے کیسے بھائی کیوں کسی دوائی لائے کدھر نہیں اب اس کے آگے کیا یہ نہیں پتا ملی تو مجھے بتائیں آپ کیا ایکٹنگ کے اندر ہلپ کرتے ہیں بہت اچھا اچھا یہ ان کی ایک اچھی بات ہے جو کہ ایوڈ وانٹو سے آن ریکارڈ ہی ایس وان اپ دو اولی ایکٹرز میں نے اتنے لوگ کے ساتھ کام نہیں کیا بٹ لوگ اپنا کر آکے سولو کے لئے کھڑے نہیں ہوتے موسٹی ایکٹرز ہی سٹیڈ وڈ می انٹائر سولو پس اتنے لمبے لمبے فکرے تھے اور میری اردو تھوڑی پیدا آپ بولیں گے میں بالکل اگری کرتا ہوں نہیں میں کیوں اگری کرتا ہوں بھئی مگر یہ بیسے کیا صرف ان کے لئے ہی آپ وہاں کھڑے رہتے ہیں ہمارے سات پر تو سکتے نہیں ہماری باری تو آپ ایک عجیب سا سسٹن چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے بہت زیادہ اسٹریک ڈائیٹ پر بھی تو تھا یہ اب ہماری باری بھانے نکلائے ہیں آپ پہ دلاتے ہم ان کھا رہے ہوتے ہیں تو بیسے ان کے کیوں سامنے کھڑے رہتے ہیں آپ صرف سین کچھ اس طرح کے ہیں کیونکہ ہمارا مجھے یاد ہے کیا کس طرح کے سین ہیں ہمارا جب پہلا سین تھا وہ بھی بڑا بالکل میٹ سے انہوں نے وہ سین پکڑا دیا تھا اور بہت لاؤڈ آ رہی تھیں اس سین میں یہ یہ سین ہمارے ساتھ تو نہیں تھا ہمارے ساتھ اور دوسری اٹھے پیارے بھی دیں نینا ہاں یہی شاید ہو سکتا ہے یہ بجائے کیا بہت پیارے ہیں اب یہ بڑی مشکل نہ کرونا کھڑے یا نا چور گلے اب درشتوں کو ہی اپنوں پہ مان ہوتے ہیں ڈوٹ جاتے ہیں جو کچھے مکان ہوتے ہیں اگر خود لاؤ کے تو ہی یہ آئے گی ورنہ تبدیلیوں کے تو اکثر اعلان ہوتے ہیں کسی بزرگ نے کہا ہے خوب ہی کہا ہے وہ جیسی قوم بیسے حکمران ہوتے ہیں سچی گالے آ